آپ یاد رکھیں نمبر چھے سکون کے ذریعے میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایوہ اللہین آمن استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معا الصابرین اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں بے چین ہونے والے فرسٹیٹ ہونے والے توڑ پڑ کرنے والے شکایت کرنے والے اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے مسئلہ بڑھ جاتا ہے عزت بھی جاتی ہے لیکن جو آدمی صبر کر لیتا ہے اور ایک آدمی اس پریشانی کو ایکسپ کر لیتا ہے پھر اس کے سلوشن کے لیے پوزیٹیو طریقے سے اپنی انرجی کو باہر نکالتا ہے کیسے؟ اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے اے اللہ میرے مسائل کو احل فرما اللہ سے مدد چاہتا ہے تو اس کا جو غم اس کا جو تکلیف ہے وہ آسوں کے راستے سے جب نماز میں نکلتی ہے غم حلقہ ہوتا ہے ایک آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے نماز پڑھتا ہے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ بانتے اس کو معلوم پڑھتا ہے میں تو بندہ ہوں اچھا میں کریٹر نہیں ہوں یونیورس کا میں کریٹر ہوں میں دنیا میں غلام کی ایسیت سے ہوں میری مرضی پوری ہونے علی نہیں ہے یہاں پہ میری مرضی پوری ہونے علی ہے نہیں کسی کی بھی نہیں پوری ہوتی کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی ہے تو اگر میرے اوپر تکلیف آئی ہے تو ضروری نہیں کہ میری ہر چاہت دنیا میں پوری ہو نماز میں اس کو یاد آتا ہے تو میں تو امتحان میں ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس نے جو ڈالا ڈالا اب میرا کام ہے صبر کرنا ہے نماز آدمی کو واقعی اگر اس کی وہ نماز ہو روبوٹ کی طرح نہ ہو تو وہ نماز اس کو اپنی دنیا کی حقیقت اپنی بندگی اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کا بڑا ہونا اپنا چھوٹا ہونا اللہ کا مدد کرنے والا ہونا اللہ سے مانگنے کی جذبات سب اس کے اندر پیدا کرتا ہے سکون اس کو ملتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورُ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانُ وَالصَّبْرُضِيَانُ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے صدقہ چیارٹی اور آپ فرماتے ہیں وہ صبر روضیہ اور صبر روشنی ہے کہ صبر روشنی ہے دیکھئے فرسٹریشن میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ویجن پورا غائب ہو جاتا ہے پھر آدمی جو کرتا ہے بعد میں ہوش آتا ہے میں نے کیا نقصان کیا غصے میں جو آدمی آتا ہے پریشان ہو کر تو آدمی اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے لیکن جب آدمی صبر کرتا ہے اپنے جذبات کو تھوڑا روکتا ہے اپنے آپ کو لگام تھوڑا اسی کس لیتا ہے تو اس کو دنیا میں کیا کرنا ہے اگلے سٹپس آسان ہو جاتے ہیں جو جذبات یہ آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خود کرتا ہے لیکن جو آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہوتا ہے وہ آگے کی سٹرٹیجی کیلئے اس کو لائٹ مل جاتی ہے وہ آگے کیلئے روشنی فیصلے کیلئے روشنی کب ملتی ہے جب آدمی صبر کرتا ہے تو سکون کے طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑے اور صبر کریں لیکن بہت سارے لوگ غصے میں آکے کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ غم اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن جو آدمی صبر کرتا ہے اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے بعد میں جا کر اس کے لیے اور سکون ملتا ہے کہ میں نے اچھا ہوا غلطی نہیں کی اب گھر کو جاؤ فائر لیکن جو آدمی باس کے ڈاٹنے پر تھوڑا برداشت کر لیا جانے تو آج اس کو کوئی ٹینشن ہوگا اس نے برداشت کر لیا بعد میں باس نے خود اپنے کیبن میں پرسنلی بلا کے کہا ماف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ کو غصے میں تھا اس لیے میں نے ایسا کیا ایک کام کرو تمہارا پروموشن تو ایک آدمی ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہے اچھا ہوا میں نے برداشت کر لیا اگر میں برداشت نہیں کرتا نقصان ہوتا ہے تو ایک آدمی جب برداشت کر لیتا ہے سبر کرتا ہے تو اس کے لیے آگے کا سوچنا آسان ہوتا ہے برداشت نہیں کرتا ہے جذبات میں بہ جاتا ہے وہ آگے کے لیے کوئی سٹرٹیجی نہیں بنا سکتا ہے